بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اگر تم سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو پہلے سورج کی طرح جلنا سیکھو زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرہ غار کا نہیں سرنگ کا ہوتا ہے جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے مگر یہ بات ہونسلے کے ساتھ چلنے والے ہی جان سکتے ہیں مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں ہمت والے لوگ کبھی ہارا نہیں کرتے یا تو وہ جیت جاتے ہیں یا پھر کچھ سیکھ جاتے ہیں تمہیں تب تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک تم ہس سے نہ ہار جاؤ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے لیکن اگر آپ غریب ہی مر گئے تو یہ سرسر آپ ہی کا قصور ہوگا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے خود سے ہی جیتنے کی زد ہے مجھے خود ہی کوہرانا ہے میں بھیڑ نہیں ہوں دنیا کی میرے اندر ایک زمانہ ہے منزل تو ملے گی بھلے بھٹک کر ہی سہی گمراہ تو وہ ہیں جو گھروں سے نکلے ہی نہیں مل سکے آسانی سے جو چیز اس کی خواہش کسے ہے زد تو اس چیز کی ہے جو مقدر میں لکھی ہی نہیں کبھی درد ہے تو دوا نہیں جو دوا ملی تو شفا نہیں وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح سے کہ جیسے میرا کوئی خدا نہیں وہ خود ہی تیہ کرتے ہیں منزل آسمانوں کی پرندوں کو نہیں دی جاتی کبھی تعلیم اڑانوں کی رکھتے ہیں جو ہنسلہ آسمان کو چھونے کا ان کو نہیں ہوتی پرواہ کبھی نیچے گر جانے کی جو ہو چکا اسے سوچا نہیں کرتے جو مل گیا اسے کھویا نہیں کرتے حاصل انہیں ہی ہوتی ہیں منزلیں جو وقت اور حالات پر کبھی رویا نہیں کرتے ہر روز پھوکریں کھا کھا کر بھی کیسے کھڑے ہیں اے زندگی آ دیکھ میرے ہنسلے تجھ سے کتنے بڑے ہیں زبان چلنے لگی لب کشائی کرنے لگے نصیب بگڑا تو گونگے بھی برائی کرنے لگے ہمارے قد کے برابر نہ آ سکے جو لوگ وہ ہمارے پاؤں کے نیچے خدائی کرنے لگی وہ مسکرا کر سارے درد ٹال دیتا ہے ہر کسی کو نہیں کسی کسی کو میرا رب یہ کمال دیتا ہے جاہلوں میں نہیں ملے اتنے جاہل جتنے جاہل پڑے لکھوں میں ملے لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر ہی پھینکیں گے اب یہ تم پر ہے کہ تم انہیں پتھروں سے کیا بناتے ہو مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل اتنی جلدی ہمت ہارا نہیں کرتے جو لوگ محنت سے کبھی کنارہ نہیں کرتے پہلے اپنی ہمت کا تو امتحان لے لے یوں ہی بے وجہ کسی کو پکارا نہیں کرتے جن کے دل و زبان تر ہوں محبت سے وہ کبھی نفرت کی طرف اشارہ نہیں کرتے بہادری تو یہ ہے کہ سامنا کر مصیبتوں کا غموں اور تکلیفوں کے ڈر سے موت کو پکارا نہیں کرتے جن کے ہونٹوں پر ہنسی اور پاؤں میں چھالے ہوں گے وہی لوگ تو آخر اپنی منزل کو پانے والے ہوں گے کب تک میری راہوں میں یوں ہی اندھیرہ ہوگا اُبرے گا کبھی تو سورج اور میرے ہاں بھی سویرہ ہوگا سبق سیکھا ہے میں نے ماضی کی ہتاؤں سے میں مطمئن ہوں کہ آنے والا کل میرا ہوگا یہ مصیبتیں یہ دکھ درد زمانے کے کچھ بھی نہیں ہیں اگر میرے ساتھ ساتھ تیرا ہوگا بہار آئے گی کھلیں گے گل پھر سے یہاں ویران درختوں پہ پھر سے پرندوں کا بسیرہ ہوگا کب تک میری راہوں میں یوں ہی اندھیرہ ہوگا اُبرے گا سورج اپنے ہاں بھی کبھی سویرہ ہوگا میں مطمئن ہوں کہ آنے والا کل میرا ہوگا مٹا دے اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ ہاک میں مل کر ہی گلے گلزار بنتا ہے مقدر جن کے انچے اور بخت آلہ ہوتے ہیں زندگی میں انہی کے امتحان بھی بہت سخت ہوتے ہیں اکابی روح بیدار ہوتی ہے جب جوانوں میں نظر آتی ہے انہی کو اپنی منزل آسمانوں میں بھروسہ صرف اپنے رب کی ذات پر کرو لوگوں کا کیا ہے یا تو چھوڑ جاتے ہیں یا پھر توڑ جاتے ہیں کچھ وقت کی ہاموشی ہے پھر شور آئے گا تمہارا تو صرف وقت آیا ہے ہمارا تو دور آئے گا اتنے خوشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچور دیے جاؤ کشتی بھی نہیں بدلی دریہ بھی نہیں بدلا اور ڈوبنے والوں کا جذبہ بھی نہیں بدلا ہے شوق سفر ایک ایسا عرصے سے یارو منزل بھی نہیں بائی اور راستہ بھی نہیں بدلا اپنے دشمنوں کی چالوں سے کبھی پریشان مت ہوں بے شک تمہارا پروردگار سب سے بہترین چال چلنے والا ہے زندگی میں کبھی کوئی ٹھوکر آپ کو کسی غلط راستے پر چلنے سے بچانے کے لیے بھی لگتی ہے جو آپ کو ساری زندگی صحیح راستے پر ڈال دیتی ہے دیر سے ہی بنو لیکن کچھ بنو کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ حیریت کی بجائے حیثیت پوچھتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ سیشن اپنے گائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ ہی محمد عظیر فیق کو اجازت دیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ